بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی شیف عبدہ بلوچ ویلکم کرتے ہیں آپ تمام لوگوں کو دعوت میں امید کرتے ہیں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے خوشباش ہوں گے مزے میں ہوں گے اور جمعہ کا دن ہے آپ لوگوں کو جمعہ بھی بہت بہت مبارک ہو ویک کا اینڈ ہو چکا ہے اب ویکنڈ ہے اور یہ والا جو ویکنڈ ہے یہ اور بھی زیادہ زبردست ہے کیونکہ مسالہ کی 15 اینیورسری بھی ہے آپ لوگوں نے یقینا ہمارے ساتھ رہنا ہے سیٹرڈے کو پروموز بھی آپ سبھی لوگ دیکھی رہے ہوں گے حد سے زیادہ بہت زیادہ فرمائی شاریتی فروٹ کیک بنا دیں بہت ہی سمپل سا کیک ہے اور اس کو آپ چائے کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اس کو بیک کرنا بھی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے کوئی اتنا زیادہ کوئی ٹیکنیکل بھی نہیں ہے تو وہ تمام لوگ جو بیکنگ کرنا سیکھ رہے ہیں یا ہلکی پھلکی بیکنگ کرتے ہیں بہت زیادہ کرنے سے ڈرتے ہیں آج کا فروٹ کیک آپ ضرور ٹرائے کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی ہے بہت ہی آسان سا ہے اور مجھے نام تو نہیں یاد رہتے لیکن بہت زیادہ فرمائی شاری تھی تو میں نے سوچا کہ پلین میں فروٹ کیک ایٹ کر دیا جائے ویسے ہم پہلے بھی بنا چکے ہیں تو چلیں اس کے ساتھ ہی ہم بنائیں گے گریلڈ اٹیلین چکن یہ ہماری آج کی دونوں ریسپیز ہیں جو کہ ہم تیار کرنے جائیں گے تو کیونکہ آج ہم بیکنگ کرنے جا رہے ہیں تو ہم جلدی سے جاتے ہیں اپنے کاؤنٹر کی طرف آپ کو نو ڈاؤن بھی کرواتے ہیں کہ ہمیں کون کون سے عجزہ چاہیے ہیں سب سے پہلے ہم آ جائیں گے اپنے اس فروٹ کیک کی طرف اور میں بٹر بھی نکال لیتی ہوں مایکرو ویو سے چلیں اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا مکھن دو سو گرام نورملی ہمارے پاس ٹکیا دو سو گرام ویسے لکھا ہوتا ہے اس پر کتنے گرام کا یہ مکھن کا بار ہے تو بہت اچھا ہے کہ اگر آپ اس پر دیکھ لیں اور اس کے حساب سے آپ اس کو کٹ کر سکتے ہیں 200 گرام کا ہے تو آپ نے اس کو ہاف کٹ لینا ہے تو وہ 200 گرام آپ کے پاس آ جائے گا میجرنگ کا تھوڑا سا آپ نے دھیان رکھنا ہے اچھا اس کے ساتھ ہی ہمیں چاہیے ہوگی براؤن شگر ایک کپ ویسے براؤن شگر کا فلیور بہت اچھا آتا ہے لیکن اگر آپ کو زیادہ مٹھاس پسند ہے تو پھر آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں ریگلر جو وائٹ چینی ہوتی ہے کیونکہ براؤن شگر تھوڑی سی کم میٹھی ہوتی ہے اچھا اس کو بھی پہلے میں پیس لوں گی اس کے بعد ہم مکھن اور چینی کو بلینڈ کریں گے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگا بیکنگ سوڈا اور بیکنگ پاوڈر بیکنگ پاوڈر ہمیں چاہیے ہوگا ایک ٹیبل سپون اور بیکنگ سوڈا ہم اس میں شامل کریں گے اس کے ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے ایک پنچ سالٹ اس سے یہ ہوگا کہ میٹھے کا بھی ذائقہ جو ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے اچھا ونیلا ایسنس اس میں ایڈ کر دیجئے اور ڈرائی فروٹس آپ نے اپنی پسند کی شامل کر دینے ہیں جو آپ کو پسند ہو میں اس میں تھوڑی سی بلیک اور گولڈن کشمش بھی ایڈ کر رہے ہیں تھوڑی سی بادام ہیں اکھروٹ ہیں تمام چیزیں مکس کر کے ایڈ کر رہے ہیں لیمن کا چھلکا یعنی کہ اس کا جو اوپر والا پارٹ ہے وائٹ پارٹ نہیں آنا چاہیے وہ بھی آپ نے اچھے سے کھرچ کر اس میں ایڈ کرنا ہے تو خوشبو بھی بہت اچھی آئے گی اور فلیور بھی اچھا آتا ہے تھوڑا سا ہم اس میں فوٹ کلر ایڈ کریں گے اگر نہیں پسند ہے آپ کو آپ اس کو اومٹ کر سکتے ہیں ایسا اچھا لگتا ہے فروٹ کیک میں لائٹ سا کلر اور ساتھ ہی آپ نے ایڈ کر دینی ہے اشرفیاں اگین آپ کو پسند ہو تو ضرور شامل کریں گرین کلر میں بھی آتی ہیں ریڈ میں بھی آتی ہیں دونوں کو مکس کر کے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اچھا تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے جو ڈرائی انگریڈنٹس ہیں ان کو ہم نے ایک طرف کر لینا ہے اور جو ویٹ انگریڈنٹس ہیں اس میں ہم مکھن اور چینی کو پہلے بیٹ کریں گے خوب اچھا سا فلافی ہونے تک اس کے بعد ہم نے انڈے مکس کرنے ہیں انڈوں کو بیٹ کریں گے لاسٹ میں اس میں ایڈ کر دیں گے جو ہمارے پاس میوہ اور اشرفیاں ہیں اس کو تھوڑے سے میدے میں کوٹ کر کے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ نیچے بیٹھے گا نہیں میدہ میں یہاں سے چیک کر لیتی ہوں چھنی ہے ہمارے پاس تو چلیں کیونکہ مجھے چینی یہاں پر پسی بھی چاہیے تو ہم جو ڈرائی انگریڈنٹس کا کام ہے وہ کر لیتے ہیں پہلے چلیں اس میں ہم ایڈ کر دیتے ہیں دو کپ میدہ یہ نارمل والے کپ نہیں آپ نے لینے اگر آپ بیکنگ کرتی ہیں بیکنگ کا شوق رکھتی ہیں تو پھر لازمی طور پر آپ نے وہ جو میجرنگ کپس ہیں وہ لینے بہت چیپ ملتے ہیں اور اس کو لے کر رکھ لیجئے اور آپ بہت سی چیزیں میجر کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ ایزی اور آسان ہو جائے گا گوگل پہ آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں اگر کچھ گرامز میں آرہا ہے کچھ ٹیبل سپون میں آرہا ہے تو آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ہم ان کو کپس میں کنورٹ کریں تو یہ کتنا ہوگا کافی آپ کی زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے گی اگر آپ کے پاس ویئنگ اسکیل نہیں بھی ہے تو چلیں یہ اس میں چلا گیا ساتھ ہی ہم نے اس میں ایٹ کر دینا ہے آپ نے شامل کر دینا ہے اس میں بیکنگ پاوڈر ایک ٹیبل سپون بھر کے شامل کیجئے گا اور ساتھ ہی میں اس میں شامل کر دوں گی تھوڑا سا بیکنگ سوڈا ہاف ٹیز پا یہ چلا گیا اس میں بیکنگ سوڈا تھوڑا سا ہم اس میں شامل کر رہے ہیں سالٹ اور یہ جو ہمارا فوٹ کلر ہے یہ بھی میں اس میں ایٹ کر دیتی ہوں کیونکہ یہ بھی ڈرائی انگریڈنٹ ہی ہے اور اگر آپ کوئی لیکوڈ میں فوٹ کلر ایٹ کر رہے ہیں تو بھی کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے آپ جب ونیلہ ایسنس ایٹ کریں اس کے بعد آپ ساتھ ہی آپ اس میں فوٹ کلر ایٹ کر دیں اچھا اب جب ہمارا بریک آئے گا تو میں صرف اتنا کروں گی کہ یہ جو ہماری براؤن شگر ہے اس کو ہم پیس لیں گے پیس کے آپ نے اس کو پاوڈر بنا لینا ہے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لیے اس کو بیٹ کر کے فلافی کرنا ورنہ ٹائم زیادہ لگے گا کہ چینی میلٹ ہو اور پھر مکھن کے ساتھ وہ اچھے سے مکس ہو تو اچھا ہے کہ اس کو پیس لیں اور اس کے ساتھ ہی آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک عدد لوف ٹن اگر آپ لیتے ہیں تو زیادہ اچھا رہے گا آپ نے لوف ٹن لے لینا ہے اس کے اوپر آپ نے بٹر پیپر لگا لینا ہے تھوڑا سا بٹر لگا لیجئے اور پھر میں اس کے اوپر ایٹ کر دوں گی جو ہماری ریگلر وائٹ شگر ہوتی ہے وہ ایٹ کریں گے بہت ہی اچھا سا کرنچی سا فلیور دیتی ہے وہ اس کے بعد ہم نے اس میں پور کر دینا ہے اپنا مکسچر جب بھی کیک بنانے جائیں اپنا یہ جو سانچا ہے اس کو پہلے ریڈی کر لیں اور پھر آ جائیں اپنے کیک کی طرف اوپنے کو پری ہیٹ کرنا مد بھولیے گا وان ایٹی ڈگری پہ ہم اس کو بیک کریں گے اچھا ڈیفرنٹ اوپنے ٹائم لے سکتے ہیں بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ آپ نے ٹوٹھپک ایٹ کر کے دیکھ لینا ہے اور سینٹر سے اگر ٹوٹھپک آپ کا کلیر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کیک آپ کا بیک ہو چکا ہے کیک جتنا اونچا ہوگا یعنی کہ سائز میں اگر اونچا ہوتا جائے گا موٹا زیادہ ہوگا وہ بیک ہونے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے اور جتنی تھن لیئر ہوتی ہے وہ اتنی جلدی بیک ہو جاتی ہے تو چلی چینی کو تو ہم نے اچھا سا پیس نائی ہے تو اس سے پہلے میں تھوڑا سا پٹر کو بیٹ کر لیتی تمام چیزوں کو کوشش کیجے گا کہ روم ٹیمپریچر پر ہوں چاہے وہ ارنڈے ہوں چاہے وہ مکھن ہوں تمام چیزیں روم ٹیمپریچر پر ہی ہوں میں اس کو بیٹ کرتی ہوں چینی کو بھی پیس کے اس میں ایٹ کروں گی اور بریک میں میری کوشش یہ ہی ہوگی کہ بس اس کو بہت اچھی سے بیٹ کر کے فلافی کر لیں تاکہ جب ہم واپس آئیں تو پھر مشین کا شور نہ ہو اور ہم چیزوں کو مکس کرنے اور اس کو بیک ہونے کے لیے رکھ دیں تو آپ بھی جلدی سے جائیے چھوٹا سا بریک ہے لے کر آئیے ملتے ہیں بریک کے بعد والکم بیک واپس آ چکی ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اور اب ہم کیا کرتے ہیں ایک ایک کر کے اس میں ایگ ایٹ کرتے جاتے ہیں اور اس کو بیٹ کرتے جائیں گے چینی اور مکھن دونوں کو ہم نے اچھے سے مکس کیا اور اس کے بعد ایک ایک کر کے ایگ ایٹ کرتے جائیں گے اور بیٹ کرتے جائیں گے جو خوشک اجزاء ہیں اس کو ہم چھان کے رکھ چکے ہیں اگر آپ لوگو ویسے نارملی فروٹ کیک ونیلا کے فلیور کے ساتھ ہی بنایا جاتا ہے لیکن جب آپ خود اپنے لیے بیک کر رہے ہو تو اس کی مزیداری یہی ہے اگر آپ کو چکلٹ اچھا لگتا ہے آپ تھوڑا سا ایٹ کر دیں اس میں ایک کپ آپ اس میں ایٹ کر رہے ہیں میدہ تو ایک سے دو ٹیبل اسپون آپ اس میں کوکو پاورڈر شامل کر دیں اور میدے کی مقدار آپ نے پھر دو ٹیبل اسپون کم کر دینی ہے بچوں کے لنچ باکس کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے اور ہائی ٹی پہ بھی اگر آپ کسی کو بلا رہے ہیں گھر میں کیک بنائیں اچھا میں تھوڑا سا اس کو بھی بیٹ کر لیتا ہے ایک دفعہ کائنات ہیں کائنات سے بات کریں گے بھاولپور سے ہیں ہمارے ساتھ ہلو اسلام علیکم باکم اسلام کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں کائنات آپ ٹھیک ہیں بجے ٹھیک آپ بہت ہسے شو کرتے ہیں شکر ہے میرے بات آپ سے ہو رہی ہے ایک دفعہ چلیں فائنلی آپ کی کال مل گئی کیا کہنا چاہیں گی اور آج کا توال کیا ہے آج کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے اب کیا کریں اور انیورسی مبارکوں بہت بہت آپ لوگوں کو بھی مبارک ہو جناب کیونکہ یہ مسالہ آپ ہیں تو مسالہ ہے ضرور ساتھ رہیے گا سیٹرڈے کو بہت زبردستی ٹرانسمیشن ہے ٹھیک ہے یہ ٹرانسمیشن کب شروع ہوگی یہ شروع ہوگی دوپہر کو گیارہ بجے جو کہ چلے گی شام کے چار بجے تک اوکی اوکی بہت شکریہ پھر ہم بہت شام سے دیکھنے ہیں چلے ضرور دیکھئے گا ڈھیر سارے بہت سارے آپ لوگوں کے لئے گفٹس بھی ہوں گے چلے کائنات سے ہم بات کر رہے تھے اور یہاں پر میں نے تھوڑا سا لیمن کو پیل بھی کر لیا اس کو اچھے سے چاپ کریں گے لیکن یہاں جو ہم نے ایٹ کیا ہے اس میں چینی مکھن اور انڈے اس کو بہت اچھے سے بیٹ کر لیتا ہے اب میں اس میں شامل کرنے جا رہی ہوں میدہ اور لو سپیڈ پر اس کو چلائیں گے صرف مکسنگ کرنے کے لئے اس میں ہم نے شامل کیا تھا نمک اور بیکنگ پاورڈر تھا ساتھی ہم نے بیکنگ سوڈا اس میں ایٹ کیا تھا تمام چیزوں کو ضرور چھان لیجے گا ایک بار چھان لینے سے یہ ہوتا ہے مکسنگ بہت اچھی ہو جاتی ہے اور تھوڑا سا ایری بھی ہو جاتا ہے آپ کا جو بھی مکسچر ہے یہ ہم نے ایٹ کر دیا ہے میں اس کو اچھے سے مکس کر دی ہوں اس کے بعد کیا کریں گے منیلا ایسنس ایٹ کریں گے اور ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ڈرائی فروٹس ساتھی اشرفیاں تھوڑے سے میدے میں مکس کر کے تاکہ وہ بیس میں نہ بیٹھیں بلکہ پورے کیک میں نظر آئیں ساتھ ایٹ کر دیتی ہوں وانیلا ایسنس اس کو بھی اچھا سا مکس کر لیتے ہیں یہ آگئی ہماری اشرفیاں لیمن کا چھلکہ ہے جو ہم نے اچھا سا باریک چاپ کر لینا ہے اشرفیاں کو بھی میں تھوڑا سا چاپ کر لیتی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی نٹس آپ اس میں یوز کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ کے گھر والوں کو اچھے لگتے ہیں وہ آپ اس میں ایٹ کر دیجئے تو میں اشرفیاں اور کچھ بادام اور میں اس میں اخرود بھی ایٹ کر رہی ہوں اور کشمش بلک اور گولڈن دونوں ہی ہم اس میں ایٹ کر رہے ہیں اچھا جتنے کلرز ہوتے ہیں تو پھر آپ کا فروٹ کیک جب اس کے سلائسز کٹتے ہیں تو وہ بہت زیادہ خوبصورت سا دیکھتا ہے اگر اشرفیاں بہت زیادہ اچھی نہیں بھی لگتی ہیں تو آپ نے صرف کلر کے لیے ایٹ کر دیجئے گا تھوڑی سی گرین اور ریڈ بھی شامل کر دیں تاکہ کلر اس کا اچھا سا آجائے چلے ایک ہی بول میں کر دیں گے تمام یہ جو ہمارے نٹس ہیں تو میں اس میں سے بادام اور اخرود کو بھی تھوڑا سا لائٹ سا چاپ کر لیتے ہیں اور باقی یہ جو کشمش ہے یہ اس میں شامل کر دیتے ہیں اور اسی مکسچر میں سے میں نے بچا لیا تھا تھوڑا سا میدہ اس میں ہم یہ تمام چیزیں ایٹ کر دیتے ہیں مقصد صرف یہ ہی ہے کہ بیس میں نہیں بیٹھے گا اور اس کے بعد ہم نے فوراں سے رکھ دینا ہے اس کو بیک ہونے کے لیے جب بھی آپ رائزنگ ایجنٹ کیک میں ایٹ کر دیتے ہیں تو پھر اس کو کاؤنٹر پہ بہت زیادہ دیر تک نہیں چھوڑنا چاہیے اور اس کو اس سون ایس پاسیبل آون میں پہنچا دیں تو چلے میں اس میں یہ نٹس ایٹ کرتی ہوں اور اس کو آون میں ایٹ کر دیتے ہیں کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے فوٹ کلر ایٹ کیا ہے زیادہ یا کم اب آپ کی پسند ہے آپ اس کی مقدار کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی یہ تھوڑا سا ہے لیمن کا چھلکا اس کو بھی باریک چوپ کر کے اس میں شامل کر دیتے ہیں ایک تو کلر بڑا خوبصورت سا آئے گا ہی اس کا فوٹ کلر کی وجہ سے اور لیمن کی وجہ سے خوشپو بہت اچھی آئے گی اور اسپیشلی وہ تمام لوگ جن کو ایگ کی بہت زیادہ ہیک فیل ہوتی ہے تو ونیلا ایسنس ہے لیمن کا چھلکا ہے اس سے آپ کو بھی کسی بھی قسم کی کوئی جو ہیک ہے وہ بھی فیل نہیں ہوگی چلیں یہ بھی میں اسی میں ہی شامل کر دیتی ہوں اور اس کو اسپون کی مدد سے اچھا سا مکس کرتے ہیں تاکہ یہ جتنا بھی فروٹ ہے یہ تھوڑا سا کوٹ ہو جائے اور ونیلا ایسن سیٹ کیا تھا لائٹ لی سا اس کو دوبارہ سے مکس کر لیتے ہیں اچھے سے میں اس کو فول کر لیتی ہوں جتنا بھی میدہ کہیں رہ گیا ہے میک شور کے تمام چیزوں کی مکسنگ آپ کی بہت اچھی سی ہو یہ نہ ہو کہ ڈرائی میدہ جو ہے وہ کہیں نیچے رہ گیا ہے اس کو آپ نے بہت اچھے سے دیکھ لینا ہے میں یہ بھی اس میں شامل کر دیتی ہوں اچھا سا مکس کرتے ہیں لوف ٹن میں ایٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم لوف ٹن میں ایٹ کر دیتے ہیں یہ دانے دار چینی سفید والی اس سے یہ ہوگا کہ بہت ہی کرنچی سا اس کی جو اوپر کی لیئر ہوگی بڑی کرنچی سی ہوگی چاہیں تو آپ اس کو فلپ کر کے سرف کریں اور نہ بھی کریں تو نیچے سے آپ کو اس کا بہت ہی زبردست سا کرنچ آئے گا تو چلیں میں اس کو مکس کر لیتی ہوں اور اس کو پری ہیٹڈ آون میں رکھ دیں گے بیک ہونے کے لیے تکری بند ٹوئنٹی 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 فائیو منٹس ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا آون کتنے اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے آپ نے کتنی زیادہ مقدار ہے آپ کے کیک کی آپ کا ٹن کتنا بڑا ہے کس قسم کے ٹن میں آپ اس کو بیک کر رہے ہیں تمام چیزیں میٹر کرتی ہیں بریک کا ٹائم ہے میں بس اس کو اچھے سے مکس کر رہے ہوں کہیں کوئی لمس نہ رہ جائیں اور اس کے بعد اس کو بیک ہونے کے لیے رکھتے ہیں جب ہم واپس آئیں گے اٹیلین چکن سٹارٹ کریں گے ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اور میں کیا کرتی ہوں اس کے کو رکھ دیتے ہیں آون میں اور آ جاتے ہیں اپنی دوسری ریسپی کی طرف چکے ہے اٹیلین چکن بہت ہی ایزی ہے وہ بھی بہت ہی ہماری آسان سی ریسپی ہے تو چلیں اس کو آون کے حوالے کر دیتے ہیں ہوپفولی کہ یہ اینڈ تک اچھے سے بیک ہو جائے اچھا چلیں اب آ جاتے ہیں اس طرف اچھا ہم نے آج فروٹ کیک تو تیار کر لیا ہے بیک ہونے جا رہے اور اس کے ساتھ ہی ہم تیار کر رہے ہیں آہ گریلڈ اٹیلین چکن جس کے لیے ہمیں چاہیے آہ بونلیس چکن ہمیں چاہیے اس میں ہم اٹ کرنے جا رہے ہیں جناب آلوں کے سلائسز اور اس کے علاوہ ہم اس میں اٹ کرنے جا رہے ہیں کیرٹ نمک اس میں جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جائے گی جو ہرب آپ کو اچھی لگتی ہے وہ اٹ کریں اوریگانو شامل کیا جا سکتا ہے ہم اس میں اوریگانو اٹ کرنے جا رہے ہیں تھوڑا سا ہم اس میں لیمن جوس اٹ کریں گے اور کالی مرچ ہم اس میں شامل کریں گے تو بہت زیادہ مسالے نہیں ہیں یقینا یہ تمام چیزیں آپ کے گھروں میں موجود ہوں گی تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں آلوں کو سلائسز میں کاٹ لیتے تھوڑے سے موٹے سلائس کریں گے اور بیکنگ کی ٹرے میں ہم نے آلو لگا دینے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے چکن کو مکسنگ بول میں آہ اٹ کریں گے اس میں نمک کالی مرچ اوریگانو لیمن جوس یہ اٹ کر کے اس کو ہم نے میری نیشن کر دینی ہے اور پھر ہم گریل پین میں اس چکن کو گریل کر لیں گے اور ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو گاج رہے ہیں چاہیں تو اس کو بھی آلووں کے ساتھ بیک کر لیں اور چاہیں تو آپ اس کو گریل کر لیں ویسے میں یہ سوچ رہی ہوں کہ کیونکہ آج ہم آون یوز کر رہے ہیں تو ہم جو آلو ہیں ان کو تھوڑا سا بلانچ کرتے اس کے بعد ہم ان کو گریل کر لیتے اگر ہم بار بار آون کھولیں گے تو پھر ہمارا کیک جو ہے وہ اور بھی زیادہ دیر سے بیک ہوگا تو چلیں ایسا کرتے میں یہاں سے ایک ادد ساوس پین لے لیتی ہوں اور اس میں آلو اور گاجر ان کو تھوڑا سا بلانچ کرتے اور پھر ہم اس کو گریل پین میں چکن کے ساتھ گریل کر لیں گے چکن میں جو اجزہ ہمیں ایٹ کرنے ہیں وہ ہم مکس کر لیتے ہیں ابھی لیمن ہے تو یہ جو ہم نے جس کی سکن نکالی تھی یہ والا ہم لے لیتے ہیں لیمن اس کو ہم یہاں پر سکویز کر لیتے ہیں لیمن ہے نمک ہے اور کالی مرچ ہے اس ان تمام چیزوں کے ساتھ بھی بہت اچھی چیزیں تیار کی جا سکتی ہیں ہمیں لگتا ہے شاید جب تک دھیر سارے مسالے نہیں ہوں گے تب تک شاید اچھا نہیں بنے گا لیمن ہے تھوڑا سا گالک ہے اور نمک کالی مرش اس کے ساتھ آپ ریڈی کریں تھوڑا سا چکن کو ٹائم ضرور دیجے گا تاکہ وہ اچھی سی میری نیٹ ہو جائے لیمن کا فلیور سالٹ پیپر اچھے سے ابزورب ہو جائے اچھا اس کو میں کیا کرتی ہوں کہ یہ جو ہمارے پاس پریسٹ پیس ہے اس کو بھی سینٹر سے ہاف کر دیتے ہیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ گریل بھی یہ جلدی ہو جائے گا اچھا ساتھ ہی اب ہم اس میں کیا کرتے ہیں ہر بیٹ کر دیتے ہیں یہ چلی گئی اس میں اوریگانو اور ہم اس میں شامل کر دیں گے کالی مرچوں کا پاودر اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایک ٹی سپون یہ ہم نے اس میں شامل کر دیا اور ساتھ ہی ایٹ کر دیتے ہیں سالٹ اگر آپ چکن کے ہول پیسز رکھنا چاہتے ہیں رکھ سکتے ہیں لیکن کوکنگ ٹائم بھی بڑھ جائے گا تو پھر اچھا ہے کہ اس کو ایک جو ہمارا پیس ہے اس کو ہم سینٹر سے ہاف کر لیتے ہیں چھوڑا سا پتلا ہوگا اور پھر ہم اس کو گریل کریں گے جھٹ پٹ سے تو وہ زبادہ سا جوسی بھی رہے گا چلیں یہاں سے ہم ایک نائف لے لیتے ہیں اور یہ جو ہمارا پیس ہے اس کو ہم سینٹر سے ہاف کر لیتے ہیں اور اس پیس کو بھی ایسے ہی کر لیتے ہیں میری نیشن کر لیتے ہیں اچھی سی مکس تھوڑا سا میں اس میں آئل بھی ایڈ کر دیتی ہیں تقریباً دو سے چار ٹیبل سپون تاکہ ہم اس کو بہت اچھے سے چکن پر لگا سکیں لیمن جوس ہے اوریگانو ہے نامک اور کالی مرچوں کا پاوڈر چاروں پیس اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کو بہت اچھے سے آپ نے اس کو کوٹ کر کے تک منیمم پندرہ منٹ کے لیے تو لازمی رکھتے ہیں تو ہم اتنی دیر کے لیے چکن کو رکھتے ہیں جب تک ہم تھوڑی سی ویجیٹیبلز کو ریڈی کر لیتے ہیں سمپل گول تھوڑے سے میں موٹے سلائسز کروں گی سرونگ میں بھی وہ اچھے لگیں گے اور یہاں سے لے لیتے ہیں آلو چکن کو ہم نے یہاں پر میرینیٹ کر دیا لیکن میں اس کو تھوڑا سا بلانچ کروں گی کیونکہ موٹے سلائسز ہوں گے صرف گریل سے نہیں گلیں گے ہلکا سا بلانچ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب ہم اسے گریل پر پکائیں گے تو مارکس بھی بڑے زبردست سے آ جائیں گے پلیٹر ہمارا بہت اچھا سا ٹیمٹنگ سا لگے گا اگر آپ ویجز کٹنا چاہتے ہیں آپ ویجز بھی کٹ سکتے ہیں میں گول سلائس کٹ لیتی ہوں جیسے آپ کو یہاں آپ کی فیملی کو اچھا لگتا ہے ویسے کر لیں آپ اس کو بیک بھی کر سکتے ہیں آج کیونکہ ہم آون میں اپنا فروٹ کیک بیک کر رہے ہیں تو اس لیے میں اس کو بیک نہیں کر رہی تاکہ ہم بار بار آون نہ کھولیں تو ہلکا سا بلانچ کر کے اس کو ہم گریل کر لیں گے اگر آپ کے پاس گریل پین نہیں ہے تو آپ اس کو نورمل پین میں فرائی کر لیجے گا صرف اس وجہ سے کہ گریل پین نہیں ہے آپ ریسپی کو ٹرائے نہ کریں تو ریسپی ضرور ٹرائے کیجے گا نورمل پین میں آپ اس کو تیار کر لیں اچھا تھوڑا سا میں اس میں ایٹ کر دیتی ہوں پانی اتنا کہ ہم آلو کو تھوڑا سا بوائل کر کے اور یقینا یہ جو پانی ہے اس کو ہم ڈسکارٹ کر دیں گے تو سب سے پہلے میں آلو ایٹ کر دوں گی آلو کا کوکنگ ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہے اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کر دیں گے گاجر بریک کا بھی میرے پاس ٹائم ہے تو ایسا کرتے ہیں اس میں آلو شامل کر دیتے ہیں پانی بوائل بھی ہوتا رائے گا آلو بھی پکنا شروع ہوں گے گاجر کی کٹنگ کر لیتے ہیں ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد چھوٹی سی بریک کے بعد اچھا ایک اد منٹ ہو گیا ہے آلو کو تو اب ہم اس میں شامل کر لیتے ہیں گاجر تاکہ گاجر بھی تھوڑی سی بوائل ہو جائے اسے تو ہم گاجر کو کچھا بھی کھاتے لیکن ہلکی سی بوائل ہو جائے گی تو پھر اس میں اتنا زیادہ تھوڑا سا کرنچ جو ہے وہ کام ہو جائے گا جب تک یہ ویجٹیبل بوائل ہو رہی ہے تو کیوں نہ ہم چکن کو گرل کر لیں اور جب چکن گرل ہو جائے گی تو ہم سیم پین میں کیونکہ اس میں چکن کی اپنے جوسز بھی ہوں گے ہم ویجٹیبلز کو گرل کر لیں گے اس کے اوپر تھوڑا سا نمک اور اوریگانو تمام چیزیں اٹ کر کے تو چلے میں گرل پین کو آن کر لیتے ہیں آپ آرام سے ٹائم ضرور دیجے گا چکن کو گرل نے اس میں آئل ایٹ کیا ہے لیکن اگر آپ کو نیڈ ہو گرل کرتے وقت تو تھوڑا سا اور آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ نے چکن کو چوسی رکھنا ہے بہت زیادہ آور کک نہیں کیجئے گا آٹھ سات منٹ بھی بہت ہیں چکن بریسٹ ہے بہت جلدی کک ہو جاتا ہے اگر آپ نے لیگ کو بونلس کروایا ہے تو پھر اس میں بارہ سے پندرہ منٹ لگ جائیں لیکن چکن بریسٹ کافی جلدی ہو جاتا ہے تو ہم یہاں سے ایک ادر ٹاؤنگ لے لیتے ہیں زیادہ پکائیں گے تو یہ ہوگا کہ جوسی نس اتنی نہیں رہے گی تو چلیں جیسے ہی یہ گرم بھی ہونا شروع ہو جائے گا میں اس میں ایک سے دو پیس رکھ لیتی ہوں آرام سے آپ نے اس کو کرنا ہے بہت زیادہ ایک ساتھ مت ایٹ کر دیجئے گا جتنے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گریل پین میں اچھے سے پیس آ سکتے ہیں اتنے ہی ایٹ کریں چلیں ہم سمام پیس اچھے سے رکھ سکتے ہیں موسیقی اب کیونکہ گریل پین گرم ہو گیا ہے تھوڑی سی آنچ کو میں نے سلو کر دیا ہے تو یہ ایک طرف سے ہو جاتا ہے تو میں اس کو ٹرن کر دیتی ہوں اب میں نے آنچ کو بھی سلو کر دیا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ چکن جل جائے یا لگ جائے اور یہ جتنے بھی سوسز ہیں یہ بھی میں اس کے اوپر پور کر دیتی ہوں اور آلو کو بھی چیک کر لیتے ہیں بہت زیادہ بڑے بڑے سائز کے تو نہیں ہیں جلدی سے گل بھی جائیں گے اس کو بھی ہم کیا کریں گے تھوڑا سا نمک تھوڑی سی کالی مرچ ہلکا سا آئل تھوڑا سا ٹاوس کریں گے اور پھر ہم اس کو گریل کر لیں گے تو فوق کی مدد سے چیک کر لیتے ہیں اگر اسپیشلی آلو اگر گل گئے ہیں تو ہاں زبردست سے ہو گئے ہیں ہاف انچ کی موٹائی کہ ہم نے یہاں پر جو آلو تھے وہ کارکھ لیے تھے زبردست سے ہو گئے تو میں ان کو سٹرین کر لیتا ہوں چلیں جی یہ ہو گئے تو کیوں نہ اس کی بھی جھٹ پٹ سے میری نیشن تیار کر لیتے ہیں اگین تھوڑی سی ہرب اور آپ نے ایٹ کر دینا ہے کالی مرچوں کا پاوڈر تھوڑا سا شامل کریں گے نمک تھوڑا سا آئل تاکہ ویجیٹیبل بھی زبردست سے ہو جائے تھوڑا سا آئل اور میں اس میں ایٹ کر دیتی ہوں لیمن جوز ہم نے سوچا گارنشنگ کے لیے بھی کیوں نہ سلائسز جو ہیں وہ کارک لیے جائیں تمام چیزوں کو کر لیتے ہیں اچھا سا مکس اور چکن کو بھی دیکھتے چلتے ہیں کہ اس کی سائیڈ اگر پلٹنے کا ٹائم آ چکا ہے تو اس کو پلٹ لیتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے اس طرح کبھی اگر بنائیں اور سردیوں میں تو اگر ویجیٹیبل کی بات کریں تو اتنی ساری کوئی ویرائٹی ہے آپ اس میں پھول کو بھی ایٹ کر دیں اور کبھی دوپہر میں صرف اسی کو ہی اگر آپ تیار کر کے کھائیں بہت آپ کو اچھا لگے گا آپ اس میں بٹر ایٹ کر سکتے ہیں اور جو آپ کو ہرب اچھی لگتی ہے وہ ایٹ کریں درائی بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور فریش بھی شامل کر سکتے ہیں اور مٹر ایٹ کر دیں پھلیاں بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں پھلیاں آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں کچھ لیمن کے بھی ہم نے سلائسز کٹ لیا ہے ہلکا سا اس کو بھی ہم گرل کر دیں گے تو اسے ہی ہوگا کہ ہماری چکن کا جو پلٹر ہے وہ اچھا سا خوبصورت سا لگے گا تھوڑا سا اور بناتے ہیں اب اس میں مارجن ہے نیچے اس کے بعد میں ٹرن کروں گی تو بھی اس کو گرل پہ جب بھی کوئی چیز بنائیں بہت زیادہ ہلانا جلانا نہیں ہے اور اس کو ایک ہی جگہ تھوڑا سا پکنے دیں اس کے بعد اس کو ٹرن کریں تاکہ اس پر جو مارکس ہیں وہ بھی بہت اچھے سے آج ہیں بار بار ہلائیں گے جلائیں گے تو پھر مارکس بھی نہیں آئیں گے اگر آپ کو بہت زیادہ شاک ہے اچھے سے پلٹرز بنانے کا تو ایک ادد کچھ پیسے سپینٹ کر کے اچھا سا آپ نے گرل پین لینا ہے اور پھر آپ نہ صرف چکین بلکہ سٹیکس بنائیں ویجیٹیبلز کو گرل کریں بہت اچھا اور زبردستہ لگتا ہے جب ہم باہر کھانے کیلئے جاتے ہیں تو ہمیں یہی چیزیں بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہوتی ہیں ایسا کرتے ہیں سائیڈز میں جہاں جہاں پر جگہ ہے ہم کچھ آلو رکھ لیتے ہیں تاکہ وہ بھی اچھے سے گرل ہو جائیں چکین کے ساتھ یہ چکین کا فلیور بھی آنا شروع ہو جائے گا اس میں تو جہاں بھی اسپیس ہے وہاں پر ہم ویجیٹیبلز رکھ لیتے ہیں اور جیسے یہ گرل ہو جاتی ہیں گلا تو ہم ان کو چکے ہیں پلیٹر میں نکالیں گے اور سرف کر دیں گے اچھے ہر طرف تھوڑی سی ایک ایک پیس کو کریں تاکہ اس پر بھی تھوڑے سے مارکس آئیں اور دکھنے میں اچھا لگے چلیں اب اتنے کافی ہے اور میں اس کو اب تھوڑا سا ٹرن کر دیکھیں اور اب کیونکہ گرل پین کافی مجھے سموک کم لگ رہا ہے تو تھوڑا سا میں اس کو دوبارہ سے تیز بھی کر دوں گی ایک دفعہ دوبارہ سے اچھے سے زوردستا گرم ہو جائے لیکن آپ نے دھیان بھی رکھنا ہے چکن جلنے بھی نہیں چاہیے اس کو ایک ہی جگہ رکھنا اب یہ ہلکا سا ٹونگ کی مدد سے اٹھا کے دیکھیں آپ کو لگتا ہے ہاں کچھ مارکس آگئے ہیں تو پھر آپ اس کو ٹرن کر سکتے ہیں جیسے ہی یہ ہو جائیں گے ویجیٹیبلز کو بھی تھوڑا سا ٹرن کریں گے میں لیمن پر بھی تھوڑے سے مارکس دے دیتی ہوں اور کیک کو بھی چیک کر لیتے ہیں پھولنا شروع ہو گیا ہے ہمارے شو کے انڈ تک کیک جو ہے وہ زوردستا بیک ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ اس کو بھی سرف کریں گے تھوڑا سا ویٹ ضرور کریں کیک بنائیں تھنڈا ہونے کا ورنہ آپ کے سلائسز اتنی خوبصورتی سے نہیں کٹیں گے ہمارا بریک ہوگا اب جو ہمارا بریک ہوگا ریکیب بریک ہوگا کوئی بھی چیز آپ سے نور ڈاؤن کرنے سے رہ جاتی ہے آپ نے اس کو اچھے سے دیکھ لینا ہے میں تھوڑی سی ہری مرچیں بھی کٹ لیتی ہوں اور اس کو بھی ہم گریل کر لیں گے جو ویجیٹیبلز آپ کو اچھی لگتے ہیں ایڈ کریں ڈیفرنٹ کلرز ہی ہوں گی اور اچھا لگے گا آلو بھی چیک کر لیتے ہیں ریکیب بریک ہے چکن کو میں چانڈ کر چکی ہیں مزید ویجیٹیبلز ہیں جن کو ہمیں گریل کرنا ہے آپ دلدی سے جائیے چھتا سا بریک ہے لے کر آئیے ملتے ہیں بریک کے بعد واپس آ چکی ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اور میں کیا کر رہی ہوں کچھ بھی نہیں کر رہے صرف اس کو سلائس کر رہے ہیں جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے ویسے آپ سرف کریں اور جوسی بھی ہے اندر سے پکی بھی ہے اس کے کلر سے بھی آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا اور ساتھ ہی ڈرائے بلکل ہی نہیں ہے چکن ساتھ سے آٹھ منٹ آپ نے اس کو بیک کرنا ہے بہت ہے چکن بریسٹ اگر آپ یوز کر رہے ہیں چلیں ہم اس کو بھی کٹنگ کر کے لگاتے جاتے ہیں اور پھر میں اس کے اوپر ایٹ کر دوں گی ویجیٹیبلز بڑی نازک سی سبسی ہے ہلکا سا بس اس کو کر کے اور نکال لیتے ہیں جس گارنشنگ کے لیے ہم نے تھوڑا سا لیمن بھی کر دیا ہے آنچ کو کر دیتے ہیں اور کیک کو بھی چیک کر لیتے ہیں اگر کیک ہو گیا ہے تو پھر کیک کو بھی نکال لیتے ہیں جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے ویسے آپ نے پیسس کو ارینج کر لینا ہے میں اس کو ادھر رکھ دیتے ہوں اور ساتھی ہم سائٹس پہ رکھ دیں گے ویجیٹیبلز اگر مجھے بتایا جائے کہ میرے پاس کتنے منٹ رہ گئے ہیں تو چلیں جن پہ زیادہ اچھے مارکس ہیں ان کو ہم اوپر سے ارینج کر دیں گے اس ویجیٹیبلز تمام ہی اچھی لگتی ہیں جو آپ لوگ کو پسند ہوں وہ آپ گرل کیجے گا اپنی اٹیلین چکن کے ساتھ تھوڑی سی ہم نے ہری مرچیں بھی کر دیں اس سے ہی ہوگا کہ آپ کے پلیٹر پہ خوبصورت سا کلر آ جائے گا تھوڑا سا رکھ دیتے ہیں اس پہ کرین پیپر لیمن اور کلر بریکنگ کیلئے ہی آگئی ہماری گاجر ٹوٹپک انسرٹ کر کے دیکھتے ہیں کیک میں اگر کہ وہ بیک ہو گیا ہوگا تو میں اس کو بھی نکال کے سرف کر دوں گی ورنہ پھر اسے کلر تو اس کے اوپر کافی اچھا سا آ چکا ہے اور میں چاہ رہی ہوں کہ یہ پیس نکال کے ہم یہ چکن بھی اس پر ایٹ کر دیں اگر ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے تو ویکنڈ بہت اچھے سے سپینڈ کیجئے گا جو بھی چیزیں آپ کو ریلیکس کرتی ہیں ضرور کریں نین پوری کریں پینڈنگ کاموں کو ختم کریں اور یہ والا ویکنڈ تو آپ کا ویسے ہی بڑا اچھا ہونے والا ہے کیونکہ آپ رہیں گے ہمارے ساتھ بہت ہی زبردستی ٹرانسمیشن ہونے والی ہے جس کو آپ یقیناً بہت انجوائے کریں گے جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے ایسے ارینج کریں میں یہ ویجیٹیبلز تھوڑی سی ادھر کر دیتی ہوں تاکہ یہ جو چکن کا پیس ہے اس کو ہم ایسے ارینج کر دیں کیک بھی چیک کر لیتے ہیں جناب کہاں تک پہچا وہ لوگ جو جناب ڈائٹ کر رہے ہیں کوئی پروٹین ڈائٹ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ اچھا ہے تیار کریں یہ ایٹالین چکن بہت ہی کم تھوڑی سی سپائسز کے ساتھ اس کو ہم نے بنایا ہے جناب اب وقت اتنا زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس میں چیک کر لیتی ہوں کوئی فوک ہو سکتا ہے کسی بھی چیز سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں میں اس کا کلر تو بتا رہا ہے کہ وہ بہت اچھے سے بیک ہو گیا ہے شو کے بعد میں اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے اس کے پیسز بھی کر لیتے ہیں چیک ابھی بیک نہیں ہوا ہے تو ہم کیا کریں گے انشاءاللہ اس کو منڈے کو سرف کرتے ہیں کیونکہ اگر ابھی ہم اسے نکالیں گے اور سرف کریں گے پھر واپس ڈالیں گے تو پھر وہ بیٹ جائے گا اور پھر وہ اچھے سے بیک نہیں ہو پائے گا میں اس کی سائٹس کلین کر دیتی ہوں آپ کیا کریں گے ہمیں اجازت دیجے گا انشاءاللہ منڈے کو میں ضرور آپ لوگ کو یہ کیک دکھاؤں گی اور اس کے پیسز بھی ہم کر لیں گے بہت اچھے سے اس کے فروٹس نظر آ رہے ہوں گے اور آپ ہمارے پیچ پر بھی اس کی جو پکچر ہے اس کو بہت اچھے سے دیکھ پائیں گے تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ لوگوں سے کل بھی ملیں گے اور منڈے کو بھی ملیں گے اپنے کوکنگ شو کے ساتھ اپنا اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجے اجازت ٹیک کر اللہ حافظ مجھے دیجے موسیقی